بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ملٹری کالیج علم میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو اسے لئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ملٹری کالیج علم کی ویب سیٹ اوپن کر لیتے ہیں ویب سیٹ ہے ملٹری کالیج ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پک تو میں یہ لکھتی ہے ملٹری کالیج ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پک یہ ملٹری کالیج علم کی ویب سیٹ اوپن ہو گیا ہے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اپلائی فار ایڈس کلاس ایڈمیشن تو آج کل کیونکہ ایڈس کلاس کا ایڈمیشن چل رہے ہیں تو یہاں پہ ایڈس کلاس کا نظر آ رہا ہے اگر یہ فرسٹیئر کر ایڈمیشن ہوں تو یہاں پہ آپ کا فرسٹیئر کر ایڈمیشن ملیں گے لنک ایک ہی ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پیچ پہ آگئے ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے ملٹی کال جیل میں اپلائی کرنے کا وہ ہے کہ نیا اکاؤنٹ کریٹ کرنا نیو ریسٹریشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے جتنے بھی کینڈیٹس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے ایک نیا اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے تو پہلے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے تریخ بتائیش ڈیٹ آ بھرت منشن کرنی ہے یہ سال آ رہے ہیں دوہزار ساتھ آٹھ نو اس کے علاوہ جو سال ہیں اس کا مطلب ہے وہ بچہ انڈر ایج یا اوور ایج ہے یہاں پہ کینڈیٹ کا نام لکھیں گے آپ اپنا ای میل ایڈریس دیں جب بھی ای میل ایڈریس دیں گے تو کوشش کرنے کے جی میل پہ ہو جی میل کا جو ایڈریس ہے اس کے ریسپانس بڑا کویکلی ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا ای میل ایڈریس یوز کر رہے ہیں جو کسی کمپنی کا ای میل ایڈریس ہے تو اس پہ نارملی آپ کو رپلائی بیک تو آتا ہے لیکن آپ کا سرور سمٹم اس کو بلاگ کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنی جو بھی آپ جی میل آپ کے پاس ہے اور اس کا پاس ورڈ وغیر آپ کا ملوم ہے وہ آپ پینشن کریں یہاں پہ کلک کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ رجسٹر نہیں کہا سکتے ہیں ایم نارٹ اور روبورٹ یہاں پہ کلک کریں اگر آپ کے پاس بروزر پرانا ہے اور آپ کو یہ نظر نہیں آرہا تو آپ کا پراسس کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں کچھ ایمجز آپ کے پاس آگے ہیں تو ہمارا جو ریلیونٹ ایمیج ہے وہ یہ ہے جب تک آپ صحیح ایمجز پر کلک نہیں کریں گے یہ آگے پر سیڈ نہیں کرے گا آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آٹومائٹک سسٹم نہیں ہے اس لیے یہاں پہ کلک کریں ویریفائی اور یہ دیکھیں جب تک یہ چیک باکس نہیں لگے گا آگے پر سیڈ نہیں کر سکتے آپ آپ نے رجسٹر کا پٹن دبایا اس کے بعد اپنے ایمیل چیک کریں ہارلی ایک منٹ بعد آپ کو جو ہے وہ یوزر نیم پاسٹ آٹومائٹکلی ریسیو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آگے چلا گیا اور آپ کو شکریہ کا میسج اردو اور انگلیج میں آگیا ٹک ہے آپ کے رجسٹرشن مکمل ہو چکی ہے آپ اپنا ایمیل ایڈریس چیک کریں اس میں ایمیل آپ کو آ چکی ہوگی اپنا ایمیل ایڈریس چیک کریں تو آپ کو وہاں پہ ایمیل رسیو ہوئی ہوگی یہ ایمیل تک کہ میں نے ایمیل اوپن کیا لیکن یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی آپ تینوں ٹیپس چیک کرنے پرائیمری سوشل اینڈ پرموشن تو یہ سمٹم ایمیل آپ کی اس پورشن میں بھی آ جاتی ہے دیکھیں یہ لکھاو ایمیشن ریسٹریشن انفو ایم سی جے ہینڈری ٹیسٹ ٹونٹی ٹونٹی تو یہ یوزرنیم اور پاسورڈ لکھاو ہے ادھر میں میری ایمیل ہی جو ہے وہ یوزرنیم اور پاسورڈ لکھاو ہے آپ کو کپی کر لیں اور ادھر ہی آپ کو لنک بھی ہے وہی لنک ہے جو پہلے ہم نے اوپن کیا تھا ایمیل پاسورڈ کپی کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہوم پہ کلک کرنے یہاں پہ تو ہوم پہ کلک کریں گے تو آپ واپس اسی پیج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اگر اس کے رائٹ شایٹ پہ دیکھیں لکھا گا ریسٹری یوزر اب آپ کیونکہ ریسٹری یوزر بن چکے ہیں تو یہاں پہ آپ ایمیل لکھیں گے اور یہاں پہ آپ پاسورڈ لکھیں گے ایمیل ٹائپ کریں یا کاپی کر اور پاسورڈ لکھ لیں اور لاغن کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں کوش کریں لیپ ٹاپ یا ٹیکسٹر سسٹم یوز کریں موبائل پہ سام ٹائم یہ پراسس کمپلیٹ کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پاس اچھا بروزر نہیں ہے پاسورڈ سیو کرنا چاہے سیو کرنا ہے اس کو اکنور کرتے ہیں یہ دیکھیں اپلکیشن نمبر آگیا ہے یہ بعد میں ایمیل کے ساتھ آپ نے جب بھی رابطہ کرنا ہے تو آپ چلی یہ آپ کا اپلکیشن نمبر ہے جس کے طرح آپ رابطہ کریں گے یہ ریفرنس کے طور پر آپ کا یوز ہوتا رہے گا دیکھیں چار چیز اپلکیشن فارم ایٹھ کلاس سب سے پہلے آپ اسی سٹیپ پہ جا سکتے ہیں آگے آپ پرسیڈ نہیں کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ اگر لے کے آتے ہیں ایرو تو ماؤس کے شکل جو ہے وہ ہینڈ آ رہی ہے یعنی کہ یہاں بھی کلک ہو سکتے ہیں واقعیوں پر کلک نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے یہ پراثر سے بھی کمپلیٹ نہیں کیے پہلا کام یہی ہے اپلکیشن فارم کے پر کلک کریں اور اپلکیشن فارم کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلے اپنی کیٹیگری بتائیں آپ کس کیٹیگر میں فعال کرتے ہیں آرمی فیسرز ہیں ریٹائیڈ ہیں جیسیو سولجر سرونگ ہیں یا جیسیو سولجرز ریٹائیڈ کیٹیگری ہیں تو سویلین ہیں تو سویلین کی پر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے کام ہے یہاں پہ کیٹیگری کو فیل کرنا تو اپنی کیٹیگری شیوز کر لیں سپوز یہ جیسیو سرونگ کیٹیگری ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آگے اپشن ہے اپلائی فار سیل فنانس یہ اپشنل ہے آپ نے یس یا نو کرنا ہے یہ ہے کہ اگر جو ریگولر سیٹس ہیں ہم سے یہ کہ وہ ہتم ہو جائیں تو اس کے بعد جو اگلی دس سیٹس ہوتی ہیں ہمیں سیل فنانس کی ہوتی ہیں تو نام جو آپ نے پہلے دیا تھا وہی فارم میں اشیاء جو ہے وہ دھیان سے فیل کرنا ہے بعد مسئلہ ہو جاتا ہے نیم فادر نیم ڈیٹا برد وہی سرپرس کا نام اگر والد ہے آپ نہیں گارڈے ہیں فادر نارت لائیو اگر اتاناستہ فادر جو ہے موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے ہزار اس کو سکیپ کرتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ بے فارم نمبر اور فادر کا سین ایسی نمبر آ جائے گا یہ میں آباد میں فیل کر لیتا ہوں لیکن جب تک میں ساری انہیں فیل نہیں کروں گا آگے پر سیڈ نہیں کرے گا ڈومی سار میں آپ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس ایلیا سے بلانگ کرتے ہیں مذہب مسلم نان مسلم اگر سویلین آپ نے کلک کیا ہوگا تو یہاں پہ فادر اکوپیشن میں بھی آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کیا ہے فارز امبل مینجر ہیں کوئی بھی اس طرح چیز فارمر ہے جیسیس کے جو آرمی نمبر ہیں وہ نارملی لینٹھی ہوتے ہیں یا سباہی کوئی ہے تو اس کو اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے این او کیپیٹل میں آگے ڈیش لگا دی ہمانے اور آگے اپنا نمبر چاہے لکھتے ہیں میں آگے ڈومی نمبر انٹر کر رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بعد میں میں فارم جب سب میٹ کرنے لگوں گا تو میں اس کو صحیح کروں گا یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تو جو جیسیوز وغیرہ ہیں وہ ظاہر ہے کیپٹن سے نیچے رینک والے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیان رکھنا ہے آپ میں لوگ جہاں رینک بھی غلط انٹر کرتے ہو اگر کوئی ریٹائیڈ ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ شہید تو نہیں رکھی ہے یہ ڈیسیبل ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ نہیں آئے گا یہاں پہ آپ اپنا اڈریس لکھیں سیل نمبر لکھیں لینڈ نائن نمبر ہے تو لکھتے ہیں درد چھوڑتے ہیں تحریری امتحان آپ کس شہر میں دینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں اگر آپ جہلم کے قریب کہیں ہیں تو آپ جہلم سیلیکٹ کر لیں لہور ملتان آپ کو بالتی فرنٹ آپشن سے چھوڑا سینٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی ایک آپ آپشن کلک کر لیں آپ میڈیم آف انٹسکشنز بتائیں گے کہ آپ کس دبان میں پیپر کو ٹیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ نے انگلیش ہی سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اردو سیلیکٹ کرنے کے باوید پیپر انگلیش میں ہی آتا ہے آپ کہاں پہ اگر انٹروی تک پہنچتے ہیں تو کہاں پہ انٹروی دینا چاہیں گے تو آپ سیلیکٹ کر لیں میڈیکل اگزیمنیشن کے لئے آپ بتائیں اگر میڈیکل تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے کون سا سی ایم ایچ جو ہے وہ چوز کرنا ہے بچہ کس کلاف میں پڑھ رہا ہے آپ بتائیں یہاں پہ سیونت کلاف میں پڑھ رہا ہے ایٹھ میں یا نائنھ میں یہ تینوں آپشن ہو سکتی ہیں جو بھی ریلیونٹ ہے وہ آپ لکھتے ہیں یہاں بھی سکول کا نام آ جائے گا ادھر انفرمیشن میں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں جیسے کہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو آپ لکھتے ہیں حافظ قرآن کیونکہ اس کا آپ کو ڈوانٹیج مل سکتا ہے اگر آپ انٹروی تک پہنچتے ہیں یہاں پہ آل اڈی آپ کے فادر اس کالے سے پڑھ کے گئے میں تو آپ یہاں پہ عالمگی ایڈنز پہ لکھیں گے آپ سے قرآن اور پھر آپ ایکسیپٹ کے اوپر کلک کریں گے اور پریوی اور نیکس سے پہلے سیو کریں گے سیو کرنے کا ڈوانٹیج ہے نا میں نے ابھی دیکھیں کچھ چیزیں سکپ کی ہوئی ہیں یہ بھی فارم سیو ہو گئے لیکن اپلائی نہیں ہوا میں نے فون نمبر سکپ کیا اور ٹھیک ہے میں نے اس کو چینج کرنا ہے ابھی ٹھیک کرنا ہے میں نے یہ بے فارم اور فادر سین ایسی ابھی فیڈ نہیں کیے میں نے یہاں پکچر اپلوڈ نہیں کی ابھی میں پکچر اپلوڈ کر لیتا ہوں تو چوزہ فائل پہ کلک کریں اور جو بھی آپ جہاں پہ آپ نے کوئی پکچر سپیر رکھی ہوں گی وہ آپ دیکھ لیں تو یہ پکچر میں اپلوڈ کر اور اپلوڈ فوٹو پہ کلک کریں سلیٹ کریں اور اپلوڈ فوٹو یہ دیکھیں پکچر بھی سامنے آگئی باقی انفرمیشن جب آپ فیل کر لیں گے تو میں دوبارہ سیف کر لیتا ہوں اس سے یہ ہے کہ آپ بعد میں بھی دوبارہ لاغ ان کر کے جہاں پک آ جائیں گے آپ کو دوبارہ فارم فیل نہیں کرنا پڑے گا میں اگر پرویو اینڈ نیکس کرتا ہوں تو دیکھیں کہ مجھے بتا رہا ہے یہ ریڈ لائن آگئی ہے کہ آپ کی یہ چیزیں مسنگ ہیں جب تک آپ ساری مسنگ چیزیں کمپریٹ نہیں کر لیں گے یہ آگے نہیں جائے گا تو یہ میں فیڈ کر کے آپ کے سامنے پرسیڈ کرتا ہوں لیکن یہ کچھ انفرمیشن جا رہا ہے میں ہائٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو میں وہ سکپ کروں گا اور پھر آپ کے سامنے یہاں پر پرویو اینڈ نیکس آپ کے سامنے کرتا ہوں پرویو اینڈ نیکس پہ پرویو اینڈ نیکس پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کا فارم جو ہے وہ جو چیزیں آپ نے فیڈ کی ساری آپ کے سامنے مدھر آ رہی ہیں آپ اس کو تارویلی چیک کرنے اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو ایک سیپٹ کے اوپر بٹن کے اوپر کلک کریں اور سب میٹ اینڈ نیکس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چینجز کرنی ہے تو بیک ٹو ایڈٹ اپلیکیشن کریں گے ادھرز آپ نے اگر چیک کر لیا کہ ہر انفرمیشن جو آپ نے انٹر کیا وہ ٹھیک ہے تو آپ سمپلی جو ہے سب میٹ اینڈ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چلان فارم آ جائے گا یہ دکھیں آپ کے سامنے چلان فارم آ گئے اس کے پر آل اڈی جو ہے ساری انفرمشن گیون ہے اور ایچ پی آل میں آپ نے یہ جمع کروا جانا ہے آپ کی فی سسٹم جو ہے وہ دوتھ اور انشو ہو رہی اگر سویلین ہوں گے تو تین ہزار آئے گی اگر آرمی فیسر ہیں تو اڑا ہزار آئے گی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پرنٹر اگر ساتھ لگا ہو ہے تو پرنٹ کر لیں ادھرز ڈاؤنلوڈ کر لیں اور کہیں سے بزار سے اس کو جا پرنٹ کروا لیں تو آپ کا دیکھیں یہ ریجسٹر ہو چکا ہے فارم سب میٹ ہو چکا ہے چلان فارم ایشو ہو چکا ہے اور جمع کروانے کے بعد آپ ادھر برانچ کا نام لکھتے ہیں میں کوئی ایک نام لکھ رہا ہوں برانچ کا اور ڈپاسٹڈ اماؤنٹ کتنی تھی اور سپوز اس دن آپ نے جمع کروایا یا نیکسٹ ہے آپ نے کوئی جمع کروایا فارم تو آپ ڈیٹ مینشن کرتے ہیں کہ کب آپ نے فارم جمع کروایا دیٹ جو ہے وہ ہے یہ اپشنل ہے اس کو نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی کوئی زیادہ ہرج نہیں ہے پھر بھی آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی تو جب تک ہم چلان فارم جمع نہیں کروائیں گے یہاں پہ فردر آگے ویریفکیشن پراسس نہیں ہوگا اور رول نمبر سلیپ پیشو نہیں ہوگی تو باقی پراسس یہ میں فارم جمع کروا کے پیسے جمع کروانے کے بعد آپ کو رول نمبر سلیپ پہ دکھاؤں گا بھی دیکھیں میں نے فیس تو جمع کروا دیا ہے لیکن اسی ٹائم جی ویریفکیشن نہیں ہوگی ایک دن لگ جائے گا نارمی نیکسٹ یا اس سے اگلے دن فی ویریفکیشن جو ہو جاتی ہے تو فی ویریفکیشن بائی ایم سی جے وہ ویٹنگ آ رہا ہے یا پینڈنگ آ رہا ہے رول نمبر سلیپ بھی ظاہر ہے جب تک یہ ویریفکیشن نہیں ہوگیا آپ کی روز رول نمبر سلیپ نہیں آئے گی یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا چلان فارم فیٹ ٹیلز بھی سب میٹ ہو جائے تھے یہ سارے پراسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ دو پراسس رہا گئے جو ہی ویریفکیشن ہوگیا آپ کی رول نمبر سلیپ بھی یہاں پہ انیبل ہو جائے گیا آپ دیکھیں چلاان فارم آپ دبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا فارم بھی چیک کر سکتے ہیں کیا آپ نے فیڈہ کیا تھا یہاں پہ چینچ نہیں کر سکتے ہیں رول نمبر سلیپ ابھی انیبل نہیں ہوئی اس لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگئی یہ دیکھیں میں نے فیج جمع کروائی تھی اور اور میں نے ایک دن بعد چیک کیا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے ویریفائیڈ پلیز پرینٹ رول نمبر سلیپ اور یہاں پہ آ رہا ہے رول نمبر سلیپ اسیوٹ پلیز پرینٹ رول نمبر سلیپ یعنی کہ آپ رول نمبر سلیپ اپنی پرینٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ آپ کلک کریں تو دیکھیں یہ کلک ہو جائے گا یہ آپ کی رول نمبر سلیپ آگئی ہے اس کے پر ٹائم مینشن ہے ایم سیکیوز پیپر کب ہوگا اور سبجیکٹی پیپر کب ہوگا ایم سیکیوز کے بارے میں اور سبجیکٹی پیپر کے بارے میں آلیڈ میں ویڈیو اپلوڈ کر شکا ہوں تو آپ چینل سے چیک کر لیجئے گا ٹائم لکھا ہو ہے اور پیپر ہوگا پچیس اکتوبر سنڈے دوہزار بیس کو آپ رول نمبر سلیپ یہاں سے پرینٹ لے سکتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر لیں اور بعد میں پرینٹ لے لیجئے گا یہ رول نمبر سلیپ ساتھ لے جائیں گے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیس اللہ حافظ